ہم نے یہ چیز محسوس کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کئی علاقوں میں جا کر کے کہ کوئی علاقہ ہے گاؤں ہیں کسبہ ہیں خود ہمارے گھر میں ہمارا بھائی یا ہمارے رشتدار بلکل اس کو کہتے ہیں نا غریبی ریکھا سے نیچے بھی پہنچ چکا ہے کھانے پینے کو بھی بہت پراؤلم چل رہی ہے پڑھائی لکھائی رک گئی ہے لیکن وہی انسان جو اس کا رشتدار ہے بھائی ہے چچا ہے جو بھی ہے کھڑے ہوئے کہ مسجد بنوا رہے ہیں کھڑے ہوئے کہ بڑے بڑے امام بارگاہ بنوا رہے ہیں جبکہ تین چار موجود ہیں اس کے بارے میں میرا اعتراض نہیں ہے ناظرین لیکن اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھئے صاف لفظوں میں حدیث موجود ہے اگر کسی کے پاس پانچ درہم ہے پانچ کھجور ہے اور وہ اس کو خرش کرنا چاہتا ہے پانچ جگہ کے اوپر اور آپ روایت پڑھنا کمال تھوڑی ہے اس میں کیا نکل کیا رہا ہے اس پر آدمی کی مگاپڑے وہ ہے ابھی آپ کو کلاس میں رکھ دیا جائے پلاک بورڈ دے دیا جائے پانچ چیزیں ہیں پڑھائیں آپ کیسے پڑھائیں گے اب نمبر ایک نمبر دو حدیث میں یہی تو ہونا چاہتا ہے بلکل پانچ جگہ خرش کرنا چاہتا ہے تو نمبر ایک یہ ہے نمبر ایک نہیں کہا ہے پہلے کو افزل کا افزل ترین جگہ کیا ہے کہاں خرش کرے گا وہ دوسرے نمبر پر اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر چیک ہے فائملی ہو گئے رک جائیے فائملی ہو تو گئی ہے لیکن فائملی پر مقدم ماں باپ پہلے ماں باپ کھائیں گے پھر ہم کھائیں گے پھر ہمارا بچہ کھائے گا غریب رشتے دار غریب پڑوسی پانچویں نمبر پر ہے راہِ خدا خیرات مسجد بنا رہے ہیں راہِ خدا پانچویں نمبر پر ہے اس کے بعد جو جملہ ہے حضرت کا فرماتے ہیں اور یہ جو اس کا ثواب سب سے کم ہے اچھا دشتے دار غریب پڑوسی ماں باپ یہ زیادہ ہے جی جی بل کے روایت تو یہاں تک کہی تھی بقول آپ کے کہ وہ کیا کہا آپ نے جو صدقہ غربت کے بھی نیچے ہیں یا ہندی میں جو آپ نے کہا کہ غریبی بھی ایک آسے بھی نیچے ہیں اگر ایسا ہے جی تو مسجد بناوانا تو دور کی باتی دس روپے جو صدقہ نکالا ہے وہ بھی قبول نہیں پہلے ادھر دیکھو صدقہ صدقہ نہیں ہے اگر کوئی رشتے دار غریب موجود ہے اللہ اکبر آپ نے اس کی مدد نہیں کی صدقہ نکال رہے ہیں صدقہ قبول نہیں ہے پہلے اپنوں کو دیکھو اس کے بعد فی سبیل اللہ راہِ خدا پانچویں نمبر پر آئے